آپ کی ہسی کو میں یہاں برقرار رکھنا چاہتا ہوں اس لیے ایک ہشی کے ایسے قوی کو بلانا چاہتا ہوں جو آپ کے چہرے پہ مسکرات لگاتار بنائے رکھے گا اس کا نام ہوتا ہے ہیرہ منی ویشنہ سب سے دوری سے وہی آیا ہے رائے پور سے چل کے لگ بک چوبیس گھنٹے کا سفر تے کر کے ہمارے بیت پدارہ ہے اتنا حاضر جواب آدمی یہ بھارت ماتا کی جے کر رہے تھے دیش کی بات کر رہے تھے وہ بھی دیش کی بات کرتا ہے جب اسکول میں پڑھتا تھا تو پروہات پہری جب نکلتی تھی پندرہ آگست پہ تو یہ لڑکیاں آگے آگے اور یہ پیچھے پیچھے لڑکیاں آگے آگے اور یہ پیچھے پیچھے اور جور جور سے نعرے لگا رہا دیش کی رکھچہ کون کرے گا یہ بولے ہم کریں گے ہم کریں گے دیش کی رکھچہ کون کرے گا لڑکیاں آگے اور یہ پیچھے بولے دیش کی رکھچہ کون کرے گا یہ بولے ہم کریں گے میں نے کہا کورے کہاں ہے دیش بولے وہ کیا آگے جا رہا اتنا حاجر جواب آدمی ابھی ہم ایک قوی سمیلن سے لوٹ رہے تھے ٹرین کی آخری برت پہ ہم لوگ تھے ہمارے سامنے کی برت پہ چال لڑکیاں آپس میں بات کر رہی ایک نے کہا تجھے کیسے لڑکے سے شادی کرنی ہے تو پہلی والی نے جواب دیا اپنے کو تو کروڑ پتی چلے گا دوسری والی سے پوچھا تجھے کیسا لڑکا چاہیے بولے اپنے کو تو پچاس پچاس لاکھ کے دو چل جائیں گے تیسری والی سے پوچھا تجھے کیسا چاہیے بولے اپنے کو تو پچیس پچیس لاکھ کے چار چل جائیں گے باغوان قسم اس سے پہلے چونتی کچھ بولتی ہیرہ منی اٹھا ان چاروں کو اپنے وزیٹنگ کارٹ دیئے بولے دیکھو ایسا ہے ابھی تو میں سو رہا ہوں جب ہجار پہ آجاؤ تو مجھے جگہ دینا اپنے جکھموں کو بھی آئینہ بنایا ہم نے آپ کو ہستا ہوا چہرہ دکھانے کے لیے اتنا آسان نہیں خود کا تماشا کرنا کلیجہ چاہیے لوگوں کو ہسانے کے لیے دوردار تعلیوں سے آواز دے ہیرہ منی بھائیہ بجالو بھائیہ اچھے سے بجالو ویسے آپ کی جانکاری کے لیے بتا دو میری سگائی ہو گئی ہے تو یور سیٹیز نوٹ ایکسیپٹیڈ ایکسیز ڈینائیڈ بھائیہ ابھی بتا رہے تھے کچھ کچھ بات ادھر والے بھائیہ میری بتا رہے تھے کہ ان کی پگلی جو ہے وہ سسرال میں ہوگی بھوپال میں ہوگی ایکچول میں دیپک بھائیہ بھوپال سے آئے ہیں اور آپ کی جانکاری کے لیے بتا دوں کہ ان کی پگلی ان کی پڑوسن بنی ہے ہاں ہاں بہت سہی ہو گئی ہے رشتے میں دونوں سادو بھائی ہو گئے لگتا ہے میں جہاں سے بات ختم ہوئی تھی وہی سے بات شروع کرتا ہوں شیوہم بھائیہ آپ جتنی بھی قویتائیں تھی اس میں آپ اپنی پریمکہ کا بخان کیے وہ اس حال میں ہوگی اس حال میں ہوگی جس حال میں ہوگی میں آپ کو بتا دوں وہ جس کسی بھی حال میں ہو لیکن ایک بات تیہ ہے کہ یہ زندگی اب بھی کسی کے کام کی ہوگی واہ آپ لوگ بھی آہواہ کریں یہ زندگی اب بھی کسی کے کام کی ہوگی دل سے دیئے ہوئے کسی پیغام کی ہوگی وہ چاند پر بھلے ہی کسی اور کو دیکھے ان کی پگلی کی بات دار رہو نا وہ چاند پر بھلے ہی کسی اور کو دیکھے کسی اور کو دیکھے کسی اور کو دیکھے پر کروچوت تو اسی کے نام کی ہوگی پر کروچوت تو انہی کے نام کی ہوگی ہاں بھائی وہ سیٹی جو ہے میں ادھر ہاں ہاں کیا بھولے بھی آہ اچھا جی جی میں سمجھ گیا ویسے کسی کا اثر ہے وہ ہاں کون سا برانڈ ہے گوہ جمہو بکارڈی وطکہ ایسی نیٹ پاسپورٹ سیگنیچر بیلینٹائنز میک ڈاویلس نمبر ون آفٹر ڈارک وائٹ ہورس رائل چیلنج رائل اسٹیک بلیک ڈاک بلیک ویلویڈ گرین لیول گرین مارک ایمپیریال پاسپورٹ سنڈیٹ پائپر ویٹ سیچٹی نائن ٹیچرز فٹی مانکی پورٹی سیون کٹل فائب لیول بن یا پھر ہاں یا پھر مہوہ دارو کا اثر ہے سفید سفید کا اثر ہے دیکھئے پندرہ سو کلومیٹر کی دوری سے میں چل کر آیا ہوں آپ لوگوں کی یہ آہ واہ میری تھکان مٹا دے گی لچارچار پنگتیوں کے مادھیام سے آپ لوگوں تک بات پہنچانے کی کوشش کرتا ہوں دیکھئے پچھلے دن میں ایک اسپطال میں ایڈمیٹ ہو گیا تو جیسے ہی اسپطال میں ایڈمیٹ ہوا ایک نرس جو ہے وہ روز مجھ کو ٹریٹمنٹ کرانے کے لئے آتی تھی تو میں دو دین چار دن آٹ دن دس دن پندرہ دن تک کے دیکھتا رہا جیسے ہی میں اس کو دیکھتا رہا میں اس پہ میرا دل آ گیا تو میں نے اسے کہا پرپوز کیا اس کو دو تین چار پانچ بار تو اس نے کوئی جواب نہیں دیا جب کوئی جواب نہیں دیا تو میں نے اسے گسے میں آ کر کہا کسی آشکی میں اور تو اب مت ستا مجھے دل مانگتا ہے دے دے تو دل کا پتا مجھے ہر روز تیرے بھاو کو بڑھتے ہیں آج کل ایڈوانس پرمنٹ کسی آشکی میں اور تو اب مت ستا مجھے دل مانگتا ہے دے دے تو دل کا پتا مجھے ہر روز تیرے بھاو کیوں بڑھتے ہیں آج کل بڑھتے ہیں آج کل بڑھتے ہیں آج کل لڑکی ہے پیٹرول بس اتنا بتا مجھے بھائی صاحب اس لڑکی نے جواب دیا جواب ٹھیک ٹھاک لگے تو بتانا اس نے کہا کی اب دودھ پے دہی پے گھی پے بھی جی سٹی لگ تو گیا ہے غم خوشی پے بھی جی سٹی مو دی کے راج میں تجھے سستی ملوں گے کیا مو دی کے راج میں تجھے سستی ملوں گی کیا سستی ملوں گی کیا سستی ملوں گی کیا اب تو لگے گا یاش کی پہ بھی جی سٹی اس پرکار کی ستھی تیار شاہ بھائی ساہب میں تو چھتیس گڑیا کبھی اور اوپر سے کبھی آدمی میں نے اس کو جواب دیا جو جواب اس کو دیا وہ جواب ٹھیک ٹھاک لگے تو آپ لوگ بتانا آپ اپنے پوروش ہونے پر اور مجھے میرے مہا پوروش ہونے کے بھرم پر تالیا بجانا اور اس بات پر مہر لگانا کہ میں نے اس کو جواب دیا کہ نظر میں ہے خرابی تو کسی چیک اپ کا نظر میں ہے خرابی تو کسی چیک اپ کا کیا مطلب محبت ہے تمہیں ہم سے تو پھر بریک اپ کا کیا مطلب تو سجتی ہے سمرتی ہے مگر اتنا بتاتی جا جو ہم لڑکے نہ دیکھے تو تیرے میں کپ کا کیا بہت بڑی بہت جو ہم لڑکے نہ دیکھے تو ہوتے رہے کیا گیاں مات رہے گیاں مہا بیدی اللہ میں آیا ہو بہیا گیاں مہا بیدی اللہ میں میں گیاں کی کوئی بات نہیں کروں گا اچھا یہ جو سیٹی بجا رہا یہ بجا کہاں سرہا میری سمجھ میں نہیں آ رہی ہے کون سی دشا کی سیٹی ہے بھگوان قسم ایسا لگ رہا جیسے کہ یہ لوگ سبھا کی کاروائی کے دوران پیدا ہوا وقت ہے بھائی لوگ سبھا کی آپ بات کریں گے تو سیٹی کے ساتھ آکھ مارنا بھی شروع کر دے گا میرے سامنے میرے کیمرامن بھائی آپ پھڑے ہیں میں آپ کی اپ ستیتی کو پرنام کرتا ہوں سبیرے سے ساتھ گھوم رہے اچھا یہ کیمرامن لوگوں کی ستیتی بھی عزب گجب کی ہوتی بھائی صاحب آپ بتا دوں ہاں قسم سے بتا رہوں کہ شادی سگائی کے لیے سب وار تے ہے کہ شادی سگائی کے لیے سب وار تے ہے ہر روز ایک لڑکی پہ دل ہارتے ہے یہ اور فوٹو کو کھیچنے کے بہانے سے ہر جگہ آنکھیں بدل بدل کے لائن مار تے ہیں آچھا ہمارے بڑے بھائی بہت شاندار آپ نے مائک سیٹ کیا ہے مائک علال کو پرنام کرتا ہوں میں جانتا ہوں آپ کی اسثیتی بھی کچھ اسی پرکار کی ہے ہمارے مائک والے بھائیہ ہیں ان کی اسثیتی کیا ہے سنیں ان کی اسثیتی ایسی ہے کہ دکھ میں بھی روز خوشیوں کی محفل سجا رہے اپنا نہیں تو گیروں کا ہی گھر بسا رہے اور جب سے بجائی پریمی کان بینڈ سائن ہے جب سے بجائی پریمی کان بینڈ سائن ہے ہائی بینڈ سائن ہے ہائی بینڈ سائن ہے تب سے اس کی یاد میں ڈی ج بجا رہے تب سے یہ ان کی یاد میں ڈی ج بجا رہے اس پرکار کی ستھیتیاں ہالانکہ میں آپ لوگوں کے سممان میں ایک بات یہ بھی بول دیتا ہوں کہ ہم جیسے چھوٹے موٹے کلا کارکار جو ہوتے ہیں وہ کیمیرامین اور ساؤنڈ میں گیان مہا ویدی الہ پریوار کو اور سارتھی پریوار کو سادر سادھو آد دیتا ہوں اور میں دیکھیں آپ لوگوں کے بیچ کوئی گیان کی باتیں نہیں کروں گا کیونکہ گیان کی بات کرنے مجھے پیمنٹ کیا ہی نہیں گیا ہے نہیں سچ میں آپ کو بتا رہا ہوں دیکھئے سکھشک دیوست کے اوسر پر یہ کار اکرم آیوجیت کیا گیا ہے میں تمام سکھشکوں کے نام پتہ نہیں کون کبھی ہیں ان کی دو پنگتیاں رکھتا ہوں شیش شش چاری بن کر شا سے شما وان ہے سکھشک کون ہوتے ہیں بھائی اس کو ایز ایز رہنے دو دیکھ بار آپ سبھی اپنے سکھشکوں کے نام تالیا بجا دیں اس سے زیادہ تو میری ہونے والی لوگ مجھے کوٹ لیتی ہے کوٹ نا تو تھوڑا ڈھنگ سے کوٹ کے بجاؤ یا ہالکی سر میں آپ کو بتا دوں آج کل سکھک ہونا بھی teacher ہونا بھی کوئی معمولی بات نہیں بہت tension کا بھی شہے پہلے میں بھی teacher ہوا کرتا تھا جیسے ہی ککشہ شٹھی میں گیا تو وہاں ایک بچہ پیچھے سے وہ سیٹی بجار ہے وہ ہوں گا لگ رہا اسی ٹائپ کا لڑکا پیچھے سے کھڑا پیچھے سے جور جور سے چلانے لگا آدبوت شاندار میں اس کو کھڑا کریا میں نے کہا بیٹا لگوکی کا مطلب کیا ہوتا ہے اس نے کہا سر جہاں لگوکی کی سبجی نہیں بنت میں اس سے دوسرا سوال کیا تو اتحاس کے بارے میں کیا جانتا ہے اس نے کہا سر اتحاس کے بارے میں میں سب کچھ جانتا ہوں تین سال پہلے کالو کی دیدی مہن کے بھائیہ کے ساتھ بھاگ گئی تھی دو سال پہلے سر پنچ کا بیٹا ایک مہیلہ سے چھڑ چھاڑ کے چکر میں اندر جا چکا ہے اور ابھی کچھ دن پہلے پرنسپل سر کا چکر اتحاس میڈم کے ساتھ چل رہا تھا یہ چھتیز گڑ کی بات ہو رہی ہے زیادہ خوش مت ہو کچھ دن پہلے اتحاس والی میڈم کا چکر پرنسپل سر سے چل رہا تھا اس چکر میں ان کا ٹرانسپر ہو گیا اور اس چکر میں آپ یہاں ہیں اس پرکار کی ستیتی آج بچے نہیں ستھے باپ پیدا ہو رہے سر ٹیچر بن سکھ بن آج کے ریٹ میں کوئی آسان کام ہی نہیں میں نے ایک دن اپنے بھتیجے سے کہ بیٹا اس بار exam میں تمہارے 95% marks آنے چاہیے اس نے چاچا ٹینشن مت لو اس بار exam میں میرے ہنڈیٹ پرسنٹ marks آئیں گے میں نے باپ سے مجاک کرتا ہے اس نے شروع کس نے کی تھی آج کل بچے بچے سیدھے باپ پیدا ہو رہے ہیں teacher بن نا کوئی آسان کام رہی ہے اب پیچھلے دنوں کی بات ہے بھائی بیٹھا بھوپال میں کارکرم سے لوٹے اس کے بعد بیٹھے ہوئے تھے بھائی نے ایک سوال پوچھا کہ ہیرہ ایک بات بتا یار پیار شادی کے پہلے کرنی چاہیے شادی کے بات کرنے چاہیے پیچھے سے چار سال بیٹا بولا پاپ شادی پیار آپ شادی کے پہلے کرو یا شادی کے بات کرو دونوں سہی ہے بس ممی کو پتہ نہیں لگ چاہیے بات بھلا آج کل بچے نہیں سی باپ پیدا ہو رہے ہیں آج کل تیچر بننا ہی بہت موشکل ہو گیا میرے میرا بھتیجا جو ہے اسکول ٹیسٹ میں پیل ہو گیا وہ ریپورٹ کارڈ لے گھر آیا اپنے پاپا کو دکھایا اس کے پاپا بولے اس بار اگزام میں تیس اس بار اگزام میں تیس ہو گیا ہے آج کے بات مجھے باپ مد بولنا تو میرا بھتیجا جو کتنا ہوسیار ہے سمجھ جیئے اس نے کہا پاپا میں اس پیل ہوں ڈی ای نی ٹیسٹ میں بتاؤ بھلا اس پرکار تالیہ آپ لوگوں کی کمجور ہے ایک بار بجائیں میں آپ کو اور سناتا ہوں دیکھئے میں اس اس پتال میں بھرتی ہوا تھا بعد میں وہ لڑکی جو ہے مجھ سے سیٹ ویٹ ہو گئی سیٹ ایسی ہوئی وہ نرس تھی تو میں پہلے دن اس پوچھا میں اس کا نام نہیں جانتا تھا میں کہا تمہارا نام کیا ہے اس نے جواب دیا کہ اس دل کو آئی سی اسے بلکل نہ تو لیے نیڈل چوبھا کے ڈریپ میں مت عشق گھولیے ویسے ہمارا نام ہے ورشا مگر یہاں کیا بات ہے ویسے ہمارا نام ہے ورشا مگر یہاں ورشا مگر یہاں ہم کو تو آپ پیار سے سیسٹر ہی بولیے اس پرکار کسی اچھا کہانی ادھر ہی ختم نہیں بھائی صاحب ہماری سگائی وگائی ہو گئی اور اس کے بعد جو ہے ایک دن میں ان کے یہاں گیا ہوا تھا تو جیسے سسرال میں گیا ہوا تھا میں کئی بار اس کو کیا بات ہے اس چانتی سے سنیں گے تو مجا نہیں آئے گا آپ لوگ خوڑا اللہ کرتے رہے آہ ہوا کرتے رہے ہاں ہاں ٹائمنگ کا بھیان رکھیں کی اس کی غزب ادائے میرے دل کو بھاگ گئی میرے دلوں دماغ پہ وہ خوب چھا گئی کیا بات سو سو سنو کہا تو دوڑ کر ہی آ گئی اچھا بھائی سب میں آپ لوگوں کو بتا دوں نام سے کچھ لینا دینا نہیں ہے بھائیہ نام کا ہمارے دیش میں کیول ایک ہی جگہ کام آتا ہے کنڈلی ملانے کے ٹائم پہ اگر آپ کو میری بات پیakin نہیں ہو رہا ہے تو میں آپ لوگوں کو ترک دیتا ہوں کہ نام میں بھلا کیا رکھا ہے بتاؤ پیارے تم شانتی بھی تو کرانتی کا بھی گل ہی بجاتی ہے کیا بات ہے اور ایکتا ہے نام جس لڑکی کا وہ بھی روز کہ نام میں بھلا کیا رکھا ہے بتاؤ پیارے تم شانتی بھی تو کرانتی کا بھی گل ہی بجاتی ہے اور ایکتا ہے نام جس لڑکی کا وہ بھی روز گاؤں کے تمام لڑکوں کو لڑواتی ہے اور خوشبو ہے نام جس لڑکی کا خوشبو ہے نام جس لڑکی کا وہ تو بس مہینے میں چار پانچ دن ہی نہ آتی ہے مہینے میں چار پانچ دن ہی نہ آتی ہے اور ورشا ہے نام جس لڑکی کا وہ تو بس مہینے ورشا ہے نام جس لڑکی کا وہ تو بس اپنی زبان سے بس آگ برساتی ہے اور میں آپ لوگوں کو بتا دوں آدھرنی گویل جی بہت اچھا کارکرم آپ نے سجایا ہے آپ چاہتے تو یہاں پر آرکیشٹا کا کارکرم کرا سکتے تھے آپ چاہتے تو یہاں پر بھجن گردن کا کارکرم کرا سکتے تھے آپ چاہتے تو یہاں پر اور کسی فلمی سٹار کو بلا سکتے تھے لیکن آپ نے کبھی سمبلن کرایا بہت اچھی بات ہے چونکہ آپ کا بجٹ کم تھا اس لئے آپ نے کبھی سمبلن چنا میں آپ کے اس وشیس دھائے کو پرنام کرتا ہوں اور یہ سب ہسنے ہسانے کی بات ہے میں چاہتا ہوں ایک بار اس سہیت مہتصا کے لیے جو سکشک دیوس کے اوسر پر حدرنی گویل جی نے سجایا ہے اس کے لئے آپ لوگ جور دارتالیاں بجا کر ان کا سمبان کریں دیکھئے زمانہ بہت تیزی سے بدل رہا ہے اتنی تیزی سے بدل رہا ہے اتنی تیزی سے بدل رہا ہے کہ کیا بتائیں آج ایک الائیسی والا آدمی جو ہوتا ہے وہ دوسرے آدمی کے سامنے بیٹ کر کے اس کے مرنے کے پھائدے گیناتے رہتا ہے اور اگر آپ پندرہ منٹ اس کے پاس بیٹ جاؤ تو آپ کو پکا یقین ہو جائے گا کہ جینے سے زیادہ فائدہ تو مرنے میں ہے نہیں کسن سے بتا رہا ہوں بھائی صاحب زمانہ بہت تیزی سے بدل رہا ہے کہ آٹھی فیشی اللے جوہلے ری کو خوب لاد کر آٹھ تولے سونے کا ہے ہار یہ بتا رہے کہ آٹھی فیشی اللے جوہلے ری کو خوب لاد کر آٹھ تولے سونے کا ہے ہار یہ بتا رہے اور دیکھو کیا زمانہ آ گیا ہے کہ سمرنے کو پارلر بھی یہ سج دھج کر جا رہے پارلر بھی یہ سج دھج کر جا رہے اور انسٹا میں پاپا کو ہی بلوک کر کے سنم مجھانتا تھا اس میں آئے گی کر کے اگلی پنگتی پہ ڈھنگ کی آئے گی اور دیکھنا کہ انسٹا میں پاپا کو ہی بلوک کر کے سنم بائیوں میں یہ پاپا کی پری ہے بتلا رہے بائیوں میں یہ پاپا کی پری ہے بتلا رہے اور آلو کا گو دام جیسے پیٹ و کمر لے کے آلو کا گو دام جیسے پیٹ و کمر لے کے ریل پتلی کمریا پہ ہی بنا رہے ریل پتلی کمریا پہ ہی بنا رہے اس پرکار کی ستیا زمانہ بہت تیزی سے بدل رہا ہے اتنی تیزی سے بدل رہا ہے بھائی صاحب اتنی تیزی سے بدل رہا ہے میں کیا بتاؤں اب ہی میں اتر پردیش میں کھڑا ہوں پچھلے بار اتر پردیش میں جب چناؤ کا ریزلٹ آیا تو جیسے ہی ریزلٹ آیا یوگی جی کو مکھے منتری بنایا گیا تو یوگی جی جب مکھے منتری بنے تو ایک آشک ہمارے یہ شیوام بھائیہ ٹائپ کے آدمی جو ہیں انہوں نے اپنی پریمیکہ سے کہا کہ تیرے لیے شیشے کا محلے بنے وانکے ہم پڑو سن کو جلاجل آ کے مارے ڈالیں گے کہ تیرے لیے شیشے کا محلے بنے وانکے ہم پڑو سن کو جلاجل آ کے مارے ڈالیں گے میں سمجھ گیا سر دراصل وہ آشک آپ ہی تھے میں جب آپ کے دل کی بات کہنے لگا تو آپ سے رہا نہیں گیا میں آپ کے اس چیتنا کو پرنام کرتا ہوں تو جیسے ہی یوپی میں یوگی جی کی سرکار آئی تو ہمارے بھائیہ جی نے کہا کہ تیرے لیے شیشے کا محلے بنے وانکے ہم پڑو سن کو جلاجل آ کے مارے ڈالیں گے اور جو جو ہس تے تھے کل تیرا میرا حال دیکھ اس کو کسم سے رول آ کے مارے ڈالیں گے اس کو کسم سے رول آ کے مارے ڈالیں گے اس کو کسم سے رول آ کے مارے ڈالیں گے اور ڈر نہ نہیں پورانی ہو چکی کہاوتوں سے ڈر کو بھی ڈر دکھلا کے مارے ڈالیں گے اور پتھر جو پھیکے کوئی بھولی سے بھی گھر میں تو بابا بھولی ڈوزر چلا کے مارے ڈالیں گے اس پرکار کس تھی تھی ہے ساکت بہت پانی پی پی کے تم مارو زمانہ بہت تیری سے بدل رہا ہے سج بتا رہو سر زمانہ بہت تیری سے بدل رہا ہے پہلے پرانے سمیں میں ہوتا تھا تھا جب لڑکی دیکھنے جاتے تھے تو لڑکیوں سے پوچھا جاتا تھا کہ بیٹا تم کو کیسا لڑکا چاہیے تو وہ جواب دیتی تھی جیسے ہمارے ممی پاپا ہم کو لڑکا ڈھونڈ کے دے دے ہم ان سے بیاہ کر لیں گے آج کل زمانہ اتنی تیری سے بدل رہا ہے آپ کسی لڑکی کو پوچھ دو کہ بیٹا تم کو کیسا لڑکا چاہیے تو وہ کیا جواب دیتی ہے سنیے میں نے ایک لڑکی سے پوچھا یار ایک بات بتا تجھ کو کیسا لڑکا چاہیے تو اس نے کہا کوئی بھی چلے گا بس تیرے چھوڑ میں نے کہا ٹھیک ہے بیرے کوئی چھوڑ کے کوئی بھی چلے گا لیکن کیسا چاہیے یہ تو بتا تو اس نے جواب دیا کہ crush ہو تو ایسا ہو کی جس کے لیے یہ دل دن رات بس سپنے سنجھونا چاہیے crush سمجھتے ہو نا کیسے نہیں سمجھوگے علی گڑھ والے ہو سمجھوگے کہ crush ہو تو ایسا ہو کی جس کے لیے یہ دل دن رات بس سپنے سنجھونا چاہیے اور friend جو نہ ہو تو پھر ایسا ہو کی میرے سارے خرچوں اور نخروں کا بوجھ ڈھونا چاہیے اور لو کے لیے تو ایک گورا رنگ اونچا قد ڈلی ڈ لائے پوٹی والا بابو سونا چاہیے اور اس بار دھنکی بجاندہ تم لوگ کہ لو کے لیے تو ایک گورا رنگ اونچا قد ڈلی ڈ لائے پوٹی والا بابو سونا چاہیے اور شادی کو چلے گا کانا لولا لنگڑا بھی پر شادی کو چلے گا کانا لولا لنگڑا بھی پر چھوڑا سرکاری نوکری میں ہونا چاہیے بہت بڑی ہے بہت بڑی ہے چھوڑا سرکاری نوکری میں ہونا چاہیے زمانہ بہت تیزی سے بدل رہا ہے بہت تیزی سے بدل رہا ہے ہم لڑکوں کے ساتھ تو ہر جگہ سوشن ہو رہا ہے بھائی صاحب ہم لڑکوں کا ہر جگہ سوشڑ ہو رہا ہے قسم سے آپ کو بتا رہا ہوں کہ میٹھی سی ہے چائے بیٹی کڑ واسا کار ہاں بیٹا دونوں کو ہی پاپا ہاں کو ہاں کو کرتے رہے اور بیٹیاں ہیں لکشمی کین تو بیٹے کو ہی دے ہو نہیں ہے سکھیوں عجیب وہ انصاف کرتے رہے نہیں آپ سنے ہوں گے کہ کسی کے گھر بیٹی کا جنب ہوتا ہے تو کہتے ہیں ہمارے گھر ساکشات لکشمی آئی ہے سرسوتی آئی ہے آج تک آپ نے کبھی سنا کہ ہمارے کسی لڑکے کے جنب ہونے پر یہ کہا جاتا ہوں کہ ہمارے گھر ساکشات لکشنو آئے ہیں ساکشات شنکر جی آئے ہیں اپنے کو تو کال نیل ہی سمجھا جاتا ہے بھائی ساک نہیں جتنے بھی جتنے بھی بڑے لوگ ہیں یہ لوگ کہتے ہیں کہ بیٹیاں گھر آنگن کی تلسی ہوتی ہے تو ہم بیٹے کیا چوک چورا ہے کیا ککرموتے ہوتے ہیں نہیں لڑکیاں کہتے ہیں کہ ہم پاپا کی پریہ ہیں تو ہم لڑکیاں کیا ممی کے مگرمچ ہیں نہیں ہم لڑکوں کا ہر رگر سو سڑ ہو رہا ہے ایک دن کیا میں گلتی سے ایک لیڈیز ویئر میں پہنچ گیا جیسے اس لیڈیز ویئر میں پہنچا میں تینشن میں آ گیا میں یہاں کیا لوں لیکن میں تو چھتیز گڑھیا آدمی چھتیز گڑھیا کبھی اوپر سے کوربہ کا کبھی کوربہ مطلب کیا ہے ارزادھانی ارزادھانی مطلب ٹوٹل ٹائم بیٹری پھول بھارت ایلیمین کمپنی لیمیٹیڈ میں میں کام کرتا ہوں تو میں نے اپنا دیماغ لگایا جگار لگایا اور میں نے کہا کہ بھائی ساب کچھ دکھا دو اس نے کہا کیا دکھا دو میں نے کہا کچھ کپڑے دکھا دو اس نے کہا سر اپنے پاس کپڑے ہی ملتے ہیں میں نے کہا ٹھیک ہے تمہارے پاس جو ہے وہ دکھا دو اس نے کہا سر اپنے پاس کورتی لہنگا سلوار ساڑی میڈی گاؤن لائکرا پلازو کارگو ٹکسیڈو اسکٹ میکسی پونچو سوٹس جنس لگین سرٹر باتھرو کارڈگن کورسٹ کوکٹیل کراپ ٹاپ کے کتاپ سمسوٹ ریکسوٹ جمسوٹ ٹرینجکوٹ اوورکوٹ لیدر جیکٹ دنیم جیکٹ آپ سولڈر ون سولڈر چائنے چولی انار کلی چیکن کلی شرارہ سوٹ گرارہ سوٹ پٹیالہ سوٹ سب ہے آپ کو کیا چاہیے یہ بتاؤ اس کو رٹنے میں ہی نو مہینے لگ گئے تھے بھائی صاحب اتنے میں تو دیش کی جنسن کیا بڑھ جاتی ڈھنگ سے بجاؤ بجانا ہے تو میں قسم سے بطا رہا ہوں اچھا ہم تو لڑکے ڈیپاک بھئی اپن تو لڑکے اپنے کو چڑڈا برمورا اور نکر اور کیپری میں انتر نہیں پت اپن کیا باتا ہے ہم لڑکوں کا ہر جگہ سو سڑ ہو رہا ہے اچھا اپن تو اتنے شاندار اتنے شاندار لڑکے ہیں کہ دیکھو اپنے کو کوئی ٹینشن ہی نہیں ہے آئیے میڈم جو ہیں آپ لوگ کیا کرتی ہیں ہیئر بوٹوکس ہیئر کروٹین ہیئر ٹریٹمنٹ یہ سب کرتے ہیں ہم کھا ایک روپے کا نورتنا تیل لیتے ہیں آدھا سر پہ لگاتے آدھا چہرے پہ لگاتے باڈی لوسن کریم اور تیل تینوں کا پیسہ بچ جاتے ہیں اور میں تو برہمان آدمی اپنے یہاں تو چکن بھی نہیں بنتی ہے باہر سے مانگوانا پڑتا ہوں باہر سے مانگوانا پڑتا ہے بینہ پیاج کا بینہ لسون پیاج کا اور میں آپ کو سچ بتا رہا ہوں ہمارے یہاں تو مہینے میں جو ہے وہ پچیس دن پتا گو بھی کی ہی سبجی بنتی ہے اگر آپ کو یقین نہیں ہو رہا تو میرا چہرہ دیکھ کے آپ لندازہ لگا سکتے خا خا کے پتا گو بھی جیسے چہرہ ہو گیا ہم لڑکوں کا ہر جگہ سوشن ہو رہا ہے بھائی سب ہر جگہ سوشن ہو رہا ہے کہ میٹھی سی ہے چائے بیٹی کڑوا سکاڑھا بیٹا دونوں کو ہی پاپا ہاپ ہاپ کرتے رہے کرتے رہے اور ہم کو تو بس تکیا سمجھ روز کوٹ کوٹ کر دھول شاکھ کرتے رہے ہم لڑکوں کا ہر جگہ سوشن ہو رہا ہے میں کالیج کے دینوں میں تھا میرے ساتھ اس تھیتیاں اتنی گڑڑ ہوئی سر آپ میرے سممان میں کھڑے ہو گیا میں آپ کی اس بھاؤنا کو پرنام کرتا جی جی آپ نے امول سمیہ دیا اس کے لئے پناہ پرنام میں کالیج میں تھا بھائی صاحب میرے ساتھ کیا ہوا آپ کو میں بتا رہا ہوں کہ ایک لڑکی تھی کل تک جونیر میری پھیل میں ہوا تو میری کلاس میٹ ہو گئی ہم لڑکوں کا ہر جگہ سوشن ہو رہا ہے کہ ایک لڑکی تھی کل تک جونیر میری پھیل میں ہوا تو میری کلاس میٹ ہو گئی پھیل میں ہوا تو میری کلاس میٹ ہو گئی اور میں تو پہلے سے اس پر پر فلیٹ تھا مگر دھیرے دھیرے وہ بھی مجھ پر فلیٹ ہو گئی دھیرے دھیرے وہ بھی مجھ پر فلیٹ ہو گئی اور 2G 3G 4G کے جیسے دن رات وہاں بے سبب بے حساب اپ ڈیٹ ہو گئی بے حساب اپ ڈیٹ ہو گئی بے حساب 2G 3G 4G کے جیسے دن رات وہاں بے حساب بے حساب اپ ڈیٹ ہو گئی اور لاکھ روپی ایک ہینڈ سیٹ لے کے مجھ سے وہ کل موہی کسی دوسرے سے سیٹ ہو گئی کل موہی کسی دوسرے سے سیٹ ہو گئی بعد میں وہی بھوپال گئی ہے نا بھئیہ کی پڑوسن بن کے دیکھئے ایسے شک کامناہیں ملتے ہیں حالانکہ دیکھئے ہم بیٹیوں کا مہیلاؤں کا پتنیوں کا پریمکاؤں کا کتنا بھی لیکن ایک بات میں کہنا چاہتا ہوں اس محفل سے ہمارے 36 گڑ کے ایک قوی ہیں آئی مینگ شرما جی ان کی پنگتیاں مجھے یاد آتی ہے اور مجھے تالیوں کی انتیم ویدائی دینا میں جتنی دیر ہو سکا ہسانے کی کوشش کیا اب میں کچھ گمبیر بات یہاں سے کہہ کر جانا چاہتا ہوں کہ بیٹیاں آخر ہوتی کیا ہے کہ بابو جی کو تھنڈ سے ٹھٹی و رتے جو دیکھا کبھی نیند چھوڑ بیٹیاں راجائی کھوجتی رہی آپ سب کی تالیہ 36 گڑ کے درگ کے ایک مہیل شرما جی تک پہنچے جنہوں نے یہ پنگتیاں لکھی ہے کہ بابو جی کو تھنڈ سے ٹھٹی و رتے جو دیکھا کبھی نیند چھوڑ بیٹیاں راجائی کھوجتی رہی نیند چھوڑ بیٹیاں رجائی کھوجتی رہی اور عمر بڑھے جائے میرے باپ کی یہ سوچ سوچ خواب میں بھی بیٹیاں خودائی کھوجتی رہی اور ساسو کا پراواہ گر مند مند پایا کبھی سارے پنی کرموں کی کمائی کھوجتی رہی سارے پنی کرموں کی کمائی کھوجتی رہی اور بیٹے کھوجنے میں لگے کاغج وشیتوں کا بیٹیاں تو باپ کی دوائی کھوجتی رہی